بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمین ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل مومی اسماعیل پیجنس میں تو فرمین ابھی کافی دنوں کے بعد آر سے شاید نو دن ہو چکے ابھی مسلسل بارش آج ہی شاید ختم رات کو بھی بارش تھی میں لو فرمین دکھاؤں گا میرے جو انڈے وہ کافی تعداد میں زیادہ خراب ہو چکے ان میں چھ سات کا بوتروں کے بیئی پیجنس وہ ایکسپائر بھی ہو چکے کیونکہ اتنی شدید بارش تھی میں کیا ہی بتاؤں زمین ابھی ب بھی آپ کو نظر آئے کیلئے تھوڑی سی ٹکڑے وہ فرش کے ابھی دھوپ کی وجہ سے ہو گئے تھے دھوپ کی وجہ سے وہ ابھی بلکل خوشک ہو چکے باقی یہ آپ دیکھ زمین ابھی بھی گئی لئے بارش میں سائیڈوں کی سائیڈ دیواریں ابھی بھی گئی لئے اور سائیڈ میں ہم نے ڈبے بغیرہ بھی یہاں پر رکھے وہ بھی تریش ہو چکے ہیں بیٹھا کے ختم ہو چکے ہیں اوپر سے ڈبے ابھی بھی گئی لئے باقی علیک پر یہاں بیٹھا ہے میں آپ کو دک کھا دیتا ہوں اندر لوپ کی کنڈیشن کیا ہو چکے میرے ہنڈے جو کتنی خراب ہو چکے برسات میں جو پارش میں میرے ہنڈے خراب ہو گئے کافی تعداد میرے فیوریٹ کبوتروں کے جو کبوتر میں بھی گئی لے رہا تھا تو وہ کبوتروں گنڈے خراب ہو چکے میں نے اگرم سے آج کبوتروں میں کھولا ہے کھولتے دو دو برتنہ بھی پانی سے بھر دی ہے یہ کبوتر کافی تک گندے ہو چکے تھے اتنی میلے ہو چکے تھے اوپر لوپ میں پانی چلا گیا بیٹھ رہا کبوتر لگی تھی میں نے سوچا کہ کافی تک ڈسٹب ہوں گے تھوڑے سے پانی میں نائیں گے تو فریش ہو جائیں گے تو فٹا فٹا میں نے پانی لکھا کبوتروں کھولا اور کچھ کب کبوتر کچھ سال آسمان میں چلے گئے باقی چل کے میں اندر دکھا رہا ہوں لوفٹ کی کیا کرنیشن ہے اور انڈے بھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیپین یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی حد تک میں آدھا چل گئے یہ بیپین کیوں کیونکہ باش میں یہ بیپین آپ دیکھ سکتے ہیں باقی انڈے تو مجھے پتہ نہیں ہے مگر انڈے کافی حد تک خراب ہو چکے کچھ میں بھائیوں نکال بھی دیا ہے لیکن یہاں پر دو بیپین بچے میں ایسا کرتا ہوں اس بیپین اٹھاتا ہوں اور اس کو بھی یہاں کر دیتا ہوں یہ لوٹ کو آج مجھے واش کرنا صاف کرنا لوٹ کو اگر واش صاف نہیں کریں گے تو ویسے بھی انڈے خراب ہو جائیں گے یہاں پر کبوتر یہ انڈے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈے ایک ہی پڑھا ہوا باقی ایک انڈہ اس کا پہلے یہاں پر تھی وہ خراب ہو گیا دوبارہ سے کبوتر انڈہ دیئے اگر وہ بھی خراب ہو چکا ہے باقی چلکے اوپر دیکھتا ہے یہاں پر بیپین بیپین نکل چکے ہاں انڈے پہلے خراب دے مگر دوبار سے ایک انڈہ کبوتی نہیں دے دیا مگر یہ بھی خراب ہو چکا ہے اور لوفٹ کی گندگی آپ نے کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اوپر سے یہاں سے پانی نیچے آ رہا تھا یہ لکڑیاں بھی ابھی میں آپ کو نظر آگی لیا یہاں سے نیچے پانی جیسے آیا لوفٹ اتنا گندہ ہو گیا میں چل کے باہر دوسرے لوفٹ دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بدبو اندر تھوڑی سی مجھے بدبو آ رہی بیٹ کا بیٹ میں پانی آ گیا ہے تو مجھے کافی زیادہ بدبو آ رہی ہے مجھے اس کو صاف کرنا اچھے سے صاف کرنا پٹی سے لکڑی کے پٹی ہے پٹی ہو گیا رہا پٹی جو آمر پیٹی اس سے اس کو صاف کرنا ہے جسے بیٹ فغیر نکل جائے لوف میں گندگی نہ رہا ہے دوسرے لوف میں یہ ابھی گھیلہ ہے کیونکہ یہاں پر یہاں پر ہڈین داگ کے آیا سامنے میں دبے میں اوٹے تھے رہے ہیں اس نے دبے میں تھے وہ بھی خراب ہو چکے اس میں دبے میں ایک آیا خراب ہوگا ایک بے پی انڈ نکل جائے ہی کونی میں باقی یہاں پر بے پی انہیں vorher بھای میں دو ہیں یہاں پر اپا اور یہاں اور دو p نہیں ہیں اس نے پی baixی car یہاں پر بھی دو vientہ ہے یہاں پر کسی الپ اپر ہلا الپ اوٹ بھی خراب ہو چکے ہیں کم سے کم میں اٹھ پندرہ سولہ سے اٹھرہ آنٹے میرے خراب ہو چکے ہیں مگر بی پین سے بھی دیکھ سکتے کس طرح سے پر فلا بیٹھے ہوئے کبوتر کافی حد تک بارش میں کمزور ہو چکے ہیں ڈھیلے ہو چکے ہیں باقی ماشاءاللہ سے سارے کبوتر ہلڈی اکٹو ہیں بارش میں توڑے کبوتر ڈھیلے رہ گرہ ہو چکے تھے ابھی یہ نیچے اتریئے دیکھیں گے مگر بارش میں کافی حد تک بودر ہمارے ڈھیلے ہو چکے آٹھ نو دن ہو چکے مستلسل بارش چل رہی تھی دانا تو ان کو ٹائمنگ پہ دے رہا تھا مگر مچھروں اتنی زیادہ ہو چکے بارش میں ہمارے جب بھی تھوڑی سی بارش رہ گرہ چلتی ہے مگر یہ تو آٹھ نو دن مستلسل چل رہی تھی اس وقت مچھر بھی کافی زیادہ ہوگی بارش میں کبوتروں کی سنبھا اچھے دیکھ کرنی ہے دانا ان کو ٹائمنگ پہ دینا ہے انڈوں کی بچہ رکھنا ہے مگر وہاں پر انڈے تھے وہ بھی خراب ہو چکے تھے وہ ڈبے ہم نے نکال دیا بیکنی وہ والی کبوتر میں نے اس لوف میں شفٹ کر دیئے فینسی لکھے کبوتر وہ میں نے اس لوف میں شفٹ کر دیئے یہ وہاں بارش کافی زیادہ تھی ان پرندوں کو کافی دکت ہو رہی تھی میں نے وہاں سے اٹھا کے یہاں شفٹ گئے وہ انڈے تو بیسے ان کے خراب ہو چکے تھے ابھی میں چل کے لاسٹ والا ماسٹر کے جو ہمارا بڑا لوفٹ میں اس کبوتروں کا وہ بھی چل کے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا بڑا لوفٹ ہے اس میں کچھ بھی پانی کہیں سے بھی اس لوف میں پانی بگر آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ تھوڑا اندھیرہ ہے باقی یہاں پر جو بھی کبوتر انڈے تھے یہاں پر میرا ایک انڈا بھی خراب نہیں ہوگا تو کھڑکیوں سے نہیں پانی آیا اوپر سرنگ سے کھڑکی ڈیف بنا آئے سوال نہیں یہاں سے کہیں سے بھی پانی نہیں آیا میں اینڈے آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پر بریڈنگ چلی ہے ماشاءاللہ سے کچھ بی 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 نکل چکے تین دبوں میں ہیں اوپر انڈے نیچے بی بی پی جن کو فیڈنگ کو فیڈڑ ہے کر آ لیے باقی یہاں پر میان ٹے انڈے بچے دوبارہ سے نکل چکا ہے یہاں پر انڈے یہاں پر شاید بی کے انڈے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ دو بی بی پیجنز ہیں تو پھر میں باہر آ چکا ہوں آپ کو بارش میں کبوتروں جہاں سے پانی وغیرہ ٹپکتا ہے وہاں سے آپ کو انڈے ہٹا کے سیفری سائیڈ میں رکھ دینے ہیں اگر کبوتر کے جیسے انڈے میرے سلوف میں بڑے ماسٹرگج میں انڈے ہیں یہاں پر پانی وغیرہ نہیں جاتا تو انڈے آپ کے خراب نہیں جتنا ہوسکے انڈوں کو خراب ہونے سے بچائیں پانی سے تھوڑا سا پانی اگر آ رہا ہے تو جگہ چینج کروئے ویسے کبوتر نہیں بیٹھے کہ آپ کو جگہ چینج نہیں کرنی انڈوں کو سیفل بند کر دینا میں نے پلاسٹر بغیرہ دیا تھا مگر کافی لیٹ ہو گئی تھی تب تک انڈے کو خراب ہو چکے تھے تو آپ جتنا ہو سکے بارش میں کبوتروں کو ٹائمنگ پر ڈانا دینا ہے صبح دوپہ تین مرتبہ دیتا ہے تین مرتبہ بیٹنگ دو دو مرتبہ دیتا ہے دو دو مرتبہ آپ دیا کر ٹائمنگ پر اور انڈوں کو آپ کو سنبھال اچھے ذکر نہیں کہ انڈیا آپ کے خراب نہ ہو پانی سے بچائیں کیوں بارش میں کبوتروں کو انڈوں کو پانی لگ سکتا ہے تو پھر آج کی ویڈیو اتنی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا چینل بھی میرے سکتا ہے حد دے بلگم پرس کریں اور اپنا ساکھا کیا دعا میں کیا ذات پر اللہ حافظ